ملیریا ٹیسٹ کرانے کو لے کر دو تین باتیں لوگ کے مند میں رہتی ہیں پہلی بات تو یہ رہتی ہے کہ بخار آیا ہے تو کتنی دیر تک یعنی ایک دو دن انتظار کرنا چاہیے اس کے ساتھ کوئی دوائی نہیں کھانی چاہیے دوائی کھالی ہے تو ملیریا اس میں آئے گا نہیں پوزیٹیو نہیں آئے گا تھوڑا سا اس پہ ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سی جانکاری دیں ملیریا کا جو ایک پیرسائٹ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں وہ بخار ہونے کے ترنت بعد بلڈ میں آ جاتا ہے یعنی کسی بھی وقتی کو ابھی اگر بخار آیا اور ملیریا سے ہے تو ٹیسٹ میں آ جائے گا ٹیسٹ میں آ جائے گا اور اس کی خوبیت یہی ہے کہ یدی شروع میں اس کو پکڑ لیا جائے اور اس کا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ لیا جائے تو جو سننے میں آتا ہے کہ ملیریا کی وجہ سے ڈیتھ اپنی کنٹری میں ہو رہی ہیں اس کا روک تھام ہو سکتا ہے تو ویدن ٹونٹی فور آورز اس کی جاج کروا لینا اور نہ کیول جاج کروانا یعنی جائے وہ ملیریا ہے تو اس کی اپیوکت دوا اگر بخار اتارنی کی دوا کسی نہیں لے لی ہے اور ملیریا کی وجہ سے بخار آئے تو کیا جانچ میں کچھ دکت ہوتی جو بخار اتارنے کے لیے جیسے پیرسٹامال کی گولی لے لیتے ہیں لوگ بھاگ اس سے ملیریا پیراسائٹ بلڈ سے ڈسیپیر نہیں ہوگا ملیریا پیراسائٹ رہے گا اور اس میں یہ جانکاری ہونا جروری ہے اور میں آپ کے مادھیم سے کہنا چاہوں گا کہ جو دو ملیریا اپنے یہاں اپنے دیش میں زیادہ کامن ہیں وائیویکس اور فیلسپرہم اس میں وائیویکس میں ہپیٹک سائیکل جس کو کہا جاتا ہے کہ جگر میں اس کا سائیکل یہ ہو چلتا ہے اور اسی کارن سے بار بار اٹیک ہوتے رہتے ہیں تو اس کو اس کا انمولان کرنے کے لیے ایک دوائی جس کو پرائم اکوین کہا جاتا ہے چودہ دن کے لیے وہ لینی بہت زیادہ اوشکت ہے اور یدی وہ لی جائے تو یہ بار بار اٹیک جس کی ایک کامن کمپلینڈ ہم لوگ سنتے ہیں کہ ہم کو ملیریا کا بخار ہوا تھا دوائی ہم نے کھائی لیکن اس کے باوجود بھی ہم کو بار بار اٹیک ہو رہے ہیں اور کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے پورے ورش بھر ہر مہینے اٹیک فیور کا ہوتا رہتا ہے تو اس سے نیدان پانے کے لیے یہ پرائم اکوین نام کی جو دوا ہے جو فری اپ لبد ہے سبھی پرائم اری ہیل سینٹرز اور گورنمنٹ ڈسپینسریز میں وہ چودہ دن کے لیے لینا جروری ہے اس میں خاص بات دھیان رکھنے کی یہ ہے کہ کئی بار ہمارے جو ساتھیگاڑ ہیں وہ چکسک ورگ یہ جہو مانتا ہے کہ پرائم اکوین کی دوا جی سکس پیڈی ڈیفیشنسی مریجوں کو نہ دی جائے تو ایسا سٹڈیز کے بیسس پر ہم لوگوں کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ رکمنٹ کرتی ہے کہ یہ دوا سیف ہے اور یدی وہ دوا لیتے ہوئے چار پاس چلکشن میں بتا دیتا ہوں کہ یدی جہاں وہ کسی طرح کا کوئی ہیمریجک مینیفیسٹیشن مطلب خون کا آنا یا جہاں وہ یلو ڈسکلوریشن جیسے جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ لیور کا کچھ ڈیمیج ہو رہا ہے یا بلوئیس ڈسکلوریشن جو سائنوسیس اور اس کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے اس طرح کی ایدی لکشن ہو تو وہ دوا بند کر کے اور ترنت ہسپیٹل میں لیکن یہ میں جان کر ہی دینا چاہوں گا کہ پرائم اکوین کی دوا پورے ہندوستان بر میں لاکھوں لوگوں کو دی جاتی ہے اور بلکل سیف ہے اور کسی طرح کے کوئی ایڈورس ایفیکٹ جہاں وہ اپنے یہاں اپنے دیش میں نہیں جو وہ پائے گئے یہ پرائم اکوین کا اس لئے یہ بہت زیادہ جرور ہے دکٹر سنگل آپ سے یہ جانے کہ اگر پانی سے ہونے والی وارٹر کنٹیمنیشن سے ہونے والی بیماریوں کی بات کریں جیسے ہم نے لسٹ کیا ٹائ فائٹ ہے ہپیٹائیٹل سکولرہ ہو سکتا ہے یا پھر ڈائریا ان کے اندر کیا فرق رہتا ہے کیا جب منفیسٹیشن ہوگا سمٹمز کا کیا ایک ہی طرح سے پریزنٹ کریں گی کیا یا کیا ڈیفرنس ہوگا ان میں دیکھئے آپ نے صحیح کہ یہ تین طرح کی بیماری ہوتی ہیں ایک تو آنترشوڈ جیسے بیماری ہیں جس میں کی ڈائریا ڈائسنٹری فود پوائزننگ کولرہ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں یا ہپیٹائٹس ریلیٹیڈ اور یا ٹائ فائٹ یہ تینوں الگ الگ بیماری ہیں جو آنترشوڈ جیسے بیماری ہیں ڈائریا ڈائسنٹری کولرہ ایکیوٹ کیسٹرونڈرائٹس اس میں آپ کو اُلٹیاں آ سکتی ہیں پیٹ میں درد ہو سکتا ہے کریم پی پیر مروڑ والا درد جس کو پولتے ہیں لوز موشنز ہو سکتے ہیں سردرد ہو سکتا ہے بخار بھی آ سکتا ہے اس میں ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہونے کے چانس بہت رہتے ہیں اگر ڈی ہائیڈریشن کے سائنس آ رہے ہیں ڈی ہائیڈریشن مطلب شریر میں پانی کی کمی ہونا بچے لسٹلس ہو جائیں روینہ اور جیسا بچوں اور بوڑوں میں جلدی ہوگا جلدی ہوگا اور جیادہ پرابلم ہوگا پانی کی کمی ہو جائے یورین کم آ رہا ہو آنکھیں دھس جائیں بلڈ پریشر کم ہو رہا ہو تو آپ کو ایمیجیٹلی آپ کو میڈیکل سینٹر میں جانا چاہیے تاکہ پانی کی کمی پوری کی جا سکے ہپیٹیٹس میں ہپیٹیٹس عام طور پر جو پانی سے ہوتا ہے پانی اور فوٹ سے ہوتا ہے وہ ہپیٹیٹس اے اور ہپیٹیٹس اے ہوتے ہیں اے اور اے دو اور ہپیٹیٹس ہوتے ہیں بی اینڈ سی ہمارے دیش میں جو کی یوزیلی انجیکشن سے یا بلڈ ٹرانسیزن سے یا سیکس سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر اے اور اے کی ہی بات کریں گے اس کے بھی شروعات جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی 3-4 دنوں کے اندر پشاپ پیلا ہونے لگتا ہے آنکھیں پیلی ہونے لگتی ہیں تو اپنے آپ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہیپیٹیٹس یا جانڈیس ہو گیا ہے اس میں بھی چھوٹے بچوں میں پریگنٹ ویمن میں اور ایلڈرلی میں جیادہ پرابلم ہونے کے چانسز رہتے ہیں تو ان میں جیادہ کیئر فول ہونے کی ضرورت ہے ٹائفائیڈ فیور یوزلی کسی بھی اور بخار کی طرح ہوتا ہے اور صرف شاریرک سمٹم سے یہ ٹائفائیڈ ہے یہ نہیں بتایا جا سکتا اگر آپ کو 3-4 دن سے زیادہ بخار ہے تو اس کے لئے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اس کے لئے بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے خاص طور پر بلڈ کلچر ہوتے ہیں اور کچھ ریپیٹ ٹائفیڈ آٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں جن سے کی ان کا ڈائیگنوزز ہوتا ہے اور اس سمیں ہمارے ایک درشک ہیں بینگلورو سے ٹیلی فون لائن پر ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا جاننا چاہتے ہیں پرسند کمار جی ہیں بینگلورو سے آپ کا سواغت اور پوچھیں سوال نمستے نمستے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے دنگو فیور فریش وارٹر میں ہی وہ وائرس پلتا ہے تو ہمارے گھر میں ایک کونہ ہے ایک چالیس پچاس سال سے جو استعمال میں ہے وہ آلماس ٹیک فارٹی فیٹ ڈیپ وارٹر ہے ہم دیلی وہ وارٹر یوز کر رہے ہیں یہ وائرس آج تک کوئی کچھ پرابلم نہیں ہے کیا یہ فریش وارٹر پہ بھی وائرس پل سکتا ہے دنگو کا ہم نے سنا صرف وہ باٹل میں رہنے کا وہ ٹائر میں رہنے کا پانی سے پلتا ہے دیکھیں جو دنگی کا وائرس ہے یہ مچھر سے پھیلتا ہے ایڈیس موسکیوٹو ہے اور یہ جو مچھر ہے یہ فریش سٹیگننٹ وارٹر میں ادھک پیدا ہوتا ہے یعنی صاف رکا ہوا پانی ہاں جی صاف رکا ہوا پانی اور اس کا جو سائیکیلہ جیسے ڈاکٹر دھاری وال نے بتایا ہے تو کوئی سے تو روز پانی نکال رہے ہیں یہ ہاں جی تو وہ تو رکا ہوا تو بیسیکلی آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو اس کا جو ٹرانس میشن ہے دنگی کا that is human to human ہے یعنی ایک ویکتی کو ڈنگی کا فیور ہے اور اس کو جو ایڈیس موسکیوٹو نے کاٹا ہے اور وہ دوسرے ویکتی کو کاٹ لیتا ہے مچھر تو وہ اس میں ٹرانس میٹ ہو جاتا ہے بیسیکلی یہ جو مچھر ہے ایڈیس موسکیوٹو یہ ہمارے گھر کے آس پاس ہی رہنا پسند کرتا ہے کیونکہ جو فیمیلز ہیں اس کو انڈے دینے کے لیے ہیڈیس موسکیوٹو کی ضرورت ہے تو بیسیکلی یہ جو مچھر ہے صبح اور شام ادھیک کاٹتا ہے ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ موسکیوٹو بریڈنگ کو روکیں اپنے گھر میں اپنے گھر کے آس پاس جیسے فریج کے نیچے کا ٹری ہے وارٹر پلانٹس ہیں وارٹر بوٹلز ہیں سب سے ادھیک مچھر پنپتا ہے گھر کے آس پاس اور جو باقی چیزیں ہیں پرسند کمار جی کو تو کوئی مطلب ان کو پرسند رہنا چاہیے ان کو چاہیے کہ ہماری سب کی ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنا گھر کے اندر صفائی رکھیں گھر کے آس پاس رکھیں اور جو سی وی کے جنسیز ہیں وہاں پر پانی مطلب گھر کے آس پاس پانی کٹھا نہ ہونے دیں آپ نے بتایا کہ صاف اور رکے ہوئے پانی میں ٹرکر دھاریوال کوئیں کو لے کر بہت بہت سے لوگوں کے منمی پرشن آتا ہے لیکن اگر گھر کے آس پاس کوئی ایسا کوئی کوئن ہو جو استعمال نہیں ہو رہا ہے اور جس کا وارٹر لیول بھی اونچا ہے وہاں تو خطرہ ہے بلکل ایسی observation ہے ہم لوگوں کی اور خاص کر کے میں جب سنامی ہوا تھا تب اس سمیں کارنکو بار میں ہم لوگ تھے اور وہاں ساری کی ساری پاپلیشن وہاں سے کیونکہ سارا ڈیمیج ہو گیا تھا کوئی ابنڈنٹ پڑے ہوئے تھے اس میں بہت ہائی دنسٹی آف موسکیٹو بریڈنگ ہم لوگوں نے اوبجرب کی تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یدی جہاں وہ کوئی پریوگ میں نہیں ہے تو کوئے میں بھی مچھار پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پانی کا کسی بھی طرح سے پریوگ ہوتا رہے اور یدی جہاں وہ کوئے کو ایسا ابنڈنٹ چھوڑ دیا گیا تو اس میں بھی ہو سکتے ہیں تب خطرہ ہوگا ایک بہت ضروری پرشن ہے مانڈی ہماشر پردیش تھے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں جو تمام باتیں سرکشت جل کو لے کر پینے کے پانی کو لے کر ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پانی اوبالتے ہیں یہ پریوار میں سات سدہ سے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ نل سے جو پانی آتا ہے اس کو لگ بھگ بیس منٹ تک ہی اوبالتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ آج کل ایندھن اتنا مہنگا ہے تو یہ سمبھو نہیں ہے کہ بیس منٹ تک روزانہ پانی اوبالیں انہوں نے ایک واتف پیوریفائر کا نام لکھا ہم نام بتانا نہیں چاہیں گے لیکن ایک واتف پیوریفائر استعمال کرتے ہیں جو یو وی فلٹر آدھارے تھے لیکن ریورس آسماسس نہیں ہے یعنی آرو نہیں ہے تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پانی کو سرکشت بنانے کے لیے کیا طریقہ ہے کیا کرنا چاہیے سبھی کو دیکھئے یہ بہت ایمپورٹنٹ کوسچن ہے کیونکہ پانی سے بہت ساری انفیکشنز ہو سکتے ہیں ساری انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے تو ویسے تو موسٹلی مینسپالٹیز جو ہمیں پانی سپلائی کرتی ہیں وہ پہلے سے پانی کو ٹریٹ کر کے کرتی ہیں مگر اس ٹرانس میشن میں جیسے کی میں نے بتایا پہلے بھی سیور لائن اور پانی کے لائن نکٹھے ہوتی ہیں اور اوور ای پیروڈ آف ٹائم وہ کروڈ ہا جاتی ہیں کچھ لوگ اس پہ پمپس لگا دیتے ہیں تو اس سے اور بھی زیادہ سکشن ہوتا ہے تو سیور کنٹیمنیشن ہو سکتا ہے اس لئے ٹائم وارٹر سے ٹریٹمنٹ کے باوجود گندہ پانی آ سکتا ہے تو ایسے میں یہ فیلٹرز بہت یوسفل ہیں فیلٹرز تین طرح کے ہوتے ہیں یا تو ریورس آسماسیس والے یا سیمپل سیرامک کینڈل والے فیلٹرز اور تو سیرامک والے فیلٹرز اچھے ہوتے ہیں ریورس آسماسیس والے بھی اچھے ہوتے ہیں اور یووی ریز یوز کرنے والے وہ بھی اچھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ کنٹیمنٹس بھی نکالتے ہیں اور بیکٹیریا کو بھی کل کر دیتے ہیں سیمپل جو کنڈل کاربن کنڈلز ہوتی ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ بیکٹیریا کو نہیں نکال پاتی بٹ کچھ کنڈلز ہوتی ہیں جن میں باہر سیرامک ہوتا ہے اندر سیلور کی کوٹنگ ہوتی ہے اور پھر ایکٹیویٹیٹ کاربن ہوتا ہے وہ بیکٹیریا کو بھی ریموو کرتے ہیں اور کنٹیمنٹس اور جو کیمیکلز ہیں اس کو بھی ریموو کرتے ہیں اس کے علاوہ بوائلنگ ایک بہت اچھا سادن ہے جو کہ آپ یوز کرتے ہیں پانچ منٹ سفیشنٹ ہوتا ہے موسٹلی انفیکشنز کو ریموو کرنے کے تو آپ دس منٹ تک یوز کرتے ہیں مگر اس کو آپ پانچ منٹ تک بھی کر سکتے ہیں تو اینہن بچے گا اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کلورین ٹیبلٹ ڈال سکتے ہیں یا اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کلورین ٹیبلٹ نہیں ہے یا بوائل بھی نہیں کر سکتے جیسے کئی بار ہم ریموٹ ایریاز میں ٹریول کرتے ہیں تو اپنے ساتھ پوٹاشیوم پر میگنیٹ رکھ سکتے ہیں یا آئیوڈین یوز کر سکتے ہیں ان سے بھی بیکٹیریل ڈی کانٹیمنیشن ہو سکتا ہے پانچ